مانیں گے بولو قانون بنائے وہ ہمارے لیے کوئی بھی اگر ملک کا معاملہ ہو تو قانون بنائے ہم مان لیں گے لیکن قرآن کریم کے تعلق سے شریعت متحرہ کے تعلق سے مداریس و مساجد کے تعلق سے یا ہماری نواز کی رکعات کے تعلق سے قرآن کریم کی تلاوت کے تعلق سے یا نبی علیہ السلام کے پاکنام کے تعلق سے اگر کوئی بے ہوتی ہوگی ہم مکمل طور پر جان مال وقت لے کر حکومت وقت کے سامنے انشاءاللہ احتجاز روزاہرے کریں گے انشاءاللہ اگر آج حکومت کہے کہ آج سے آپ کو مہور کی نماز بجائے چار رکعات کے پانچ پڑھنی ہے کہ آپ لوگ بڑھیں گے اگر حکومت کہے کہ آپ کو حج جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں کرنا ہوگا حکومت ہندس کا حرد بنانے جا رہی ہے کہ ہم لوگ مانیں گے طلاقہ سلاسہ کے تعلق سے اگر کوئی قانون مرکزی حکومت بناتی ہے بناتی رہے لیکن قرآن کریم کا جو مسئلہ ہے شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ ہم انشاءاللہ مرتدم تک مانتے رہیں گے اور اسے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہم استعمالات میں جاتے ہیں کونفرنسٹ میں ہماری شرطت ہوتی ہے مسئلہ مسائل میں ہم جاتے ہیں مساجد میں جاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی حمیت کے ساتھ اسلامی تشخص کے ساتھ ڈاڑھی ٹوپی کے ساتھ اپنے ماحول کو قائم کریں جس طریقے سے ہمارے سوال و جواب کا مسئلہ یہ ہے کہ صاحب ہم بازار میں جاتے ہیں یہ جہاں پر ہماری ملازمت ہوتی ہے اگر ہم وہاں کرتے پادامے میں جائیں گے جاری ٹوپی رکھیں گے لوگ ہمیں گری ہوئے نظر سے دیکھتے ہیں دوستو عزیزو آپ کو بہت اچھے سے یہ دیکھنا ہوگا پوری دنیا کے اندر قرآن کریم کی جو صرف آتیہ الحمدللہ رب العالمین ہے کونے کونے میں پڑھی جاتی ہے کہیں بھی اس کو بدلہ نہیں جا سکتا اور نبی علیہ السلام کی شیرت کو بدلہ نہیں جا سکتا نبی علیہ السلام کی شیرت